بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیا حل چال ہے فرنڈز آدمی آپ کے ساتھ بیف یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزے کا بہت دلیشیس پلاو بننے جا رہا ہے تو اچھلتے ہیں اس کے انڈینئس کی طرف میں نے اس میں ایک عدد پیاز ڈال کے بہت کم میں نے آئل ڈالا ہے اس کو میں فرائی کرنے رکھ دیا ہے اور ساسا تیک ٹوماتر لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ہے سبز مرچے ہیں گرم مسالہ ہے اور وائٹ زیرہ ہے بلیک زیرہ ہے اور ساسا تیک ادھر لیمن لیا ہے اور سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کی سابس اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں جناب میں نے تقریباً دو کلو کے قریب پانی لیا ہے یعنی کہ ایک کلو میری یہ ہڈیاں تھی اور دو کلو کے قریب پانی لیا ہے اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالا تھوڑا سا مسالہ اور نمک ڈال کی یعنی کو میں نے تقریباً چالیس منٹ پکایا ہے اور اس کے بعد میرا یہ پیاس جو تھا مکمل براؤن ہو چکا ہے اب اس میں تمام سپائسز ڈال کے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی دم پہ بلکل لو فلیم پہ تاکہ مسالہ جو ہے میرا اچھے سے گھل مل جائے اس کے بعد میں اس کی کروں گی بنائی بہت مزے کا بہت ڈیلیشیز یعنی پلاو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو جناب مسالہ میرا ریڈی ہو چکا تھا اب میں اس کی کروں گی بنائی جب اس فرم میں میرا مسالہ آ جائے یعنی کہ بھولز پڑھنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے مسالہ بھون چکا ہے جتنی مسالے کی اچھی بنائی ہوگی بلیو می آپ کا کھانا اتنا ہی اچھا بنے گا اچھا اب میں نے جو ہڑیاں تھی یخنی سے نکال کے وہ اس میں ڈال کے کچھ بوٹیاں بھی تھیں ساتھ اس کی بنائی کی ہے اور میں نے اس میں آپ کے جی چاولوں میں میں نے ون کے جی کے قریب جو یخنی میری ریڈی ہو چکی تھی وہ پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اساتھ اس میں میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ رکھ ڈال سکتے ہیں اور پانی چاولوں سے میں نے برین کر دیا ہے مکمل تاکہ ذرا بھی ایک تو ڈراب بھی تھنڈے پانی کے یخنی پلاو میں نہ جائیں اگر تھنڈا پانی اس میں ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو چاول پیٹ جاتے ہیں بس یہ ادھر میرا جو پانی تھا یخنی کا وہ اچھے سے پک چکا ہے دو سے تین جوش مزید آ چکے ہیں اب اس پانی میں میں نے اس میں اپنے چاول ایڈ کر دیا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو مزید لگیں گے پکتے میں اور میرا پلاو ہو جائے گا ریڈی تو جناب اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ لیں جی تو جناب ادھر میں نے ہاری مرچے اور لیمن بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ مزیدار قسم کا یخنی پلاو جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے پانی کی میں آپ کو لیول دکھا رہی ہوں کہ چاولوں میں چمل چلائے ہیں تو پانی اوپر ہے مطلب بہت زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے انشاءاللہ بہت اچھا یخنی پلاو ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو جناب فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں مزیدار قسم کا دیلیشیس قسم کا یخنی پلاو ہے جس کو میں چٹنی اور سیلڈ کے ساتھ ڈیش اوٹ کر چکی ہوں تو امید ہے جناب ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تھینکیو اللہ حافظ اب میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیے گا کہ میرا آج کا یہ یخنی پلاو آپ کو کیسا لگا ہے اللہ حافظ